پاکستان کو ملانے کی درخواست ہے یا جو ہماری درخواست ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی درخواست ہے ہم نے جو پاکستان کے الیکشن میں تاریخی دھاندلا ہوا ہے جو پاکستانی عوام کا منڈٹ چوری کیا گیا ہے اس کے اوپر کچھ تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب ہمارے ایم اے نے زیم کی ہے جو فارٹی پہ الیکٹ ہوئے ہیں ہم لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے وہ ہمیں انصاف نہیں دے رہے بلکہ انہوں نے انصاف کا قتل کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو کیس سے الگ کر لیں آج وہ بات ثابت ہو گئی کیوں ثابت ہو گئی آپ کو یاد ہوگا لیاقت چٹھا کمیشنر راول پنڈی اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا ہم لوگوں نے پنڈی ڈیویزن کے اندر لوگوں کو ستر ستر ہزار ووٹوں سے ہرایا ہے اس نے کہا میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے میں مرنے سے پہلے یہ بات کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اس میں میں اکیلا ذمہ دار نہیں ہوں اس میں چیف جسٹس قاضی فائزیسا اور چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ شامل ہیں اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں دی چوک پر پھانسی پر لٹکایا جائے آج ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ لیاقت چٹھا کو زمین کھا گئی آسمان نگل گیا ان کو کونی بلایا جارہا لیکن آج ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن پہلے دن ڈیٹھ تھی اس دن ہمارے وکیل نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر اتراز کیا لیکن قاضی صاحب نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا آپ کیوں میں الگ ہوں آپ کے کیس سے ہمارے قائد عمران خان مطالبہ کر چکے ہیں ان رائٹنگ یہاں سپریم کورٹ میں ان کے ابھی آ چکا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس قاضی فائزیسا پر انتظار پنجوتا صاحب کھڑے ہیں چیف جسٹس آمر فاروق صاحب پر انہوں نے عدم اعتماد کیا ان کے سامنے کھڑے ہو کر تین لوگوں کا ہم صرف ان پہ عدم اعتماد نہیں بلکہ ان کا ریزگنیشن طلب کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسا کا چیف جسٹس آمر فاروق کا اور چیف جسٹس الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ کا اس کی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے جو ہمارے پاس ڈاکہ پڑا ہے آج اس کی یہ درو دیوار گواہی رہیں گے گواہ بن گئے ہیں کہ آج ہم مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ شوقت بسرا شاید انڈیا کا کوئی ایجنٹ ہے جو آپ نے حلقے سے پچاس ہزار ووٹوں سے جیت کر آیا ہے میں نہیں جیتا لوگوں نے کہا بسرا جان اللہ دی ووٹ خاندہ اور یہ صرف اور صرف شوقت بسرا کے ساتھ نہیں تھا آپ نے پارٹی توڑ لی آپ نے نشان چھن لیا کس نے چھنا اسی عدالت میں جس کے اوپر ہمارے دروازے بند کیے گئے ہیں ہمارا نشان پارٹی چھن لیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی آروز کا کیس دیکھ لیں آٹھ فروری کی دھاندلی کی درخواست ابھی تک اس عدالت میں پڑی ہے اور فول کوٹ میں جب سمات ہو رہی تھی جسٹس اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو درخواست اس کو لگایا جائے اوپن کوٹ میں لیکن وہ آج تک نہیں لگی لیکن ہمارے خلاف جب ٹربینلز نے کام شروع کیا وہ الیکشن کمیشن جو ذمہ دار ہے اس تمام دھاندلی کا فوری طور پر دوبارہ سپریم کوٹ پہنچا یہاں سے سٹے دے دیا گیا اور اس کے بعد آج دیکھ لیجئے الیکشن کو ہوئے چھے مہینے گزر گئے ہیں ایک سو اسی دن کے اندر فیصلہ ہونا تھا نہ ہمیں مل رہے ہیں انصاف سپریم کوٹ سے نہ ہائی کوٹ سے بلکہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری جی تیوی سیٹیں جب فارم سنتالس کے ذریعے نہیں چھین سکے تو پتہ یہ چلا کہ کوئی میں چھوٹا سا وکیل ہوں پجوتا ساور بہت دوست بہت بڑے بڑے وکیل ہیں کوئی قانون اور آئین بتا دیں جس کے تابعہ آپ دیکلیر ہونے کے بعد ہمارے جو چار ایم ایٹ ڈی سیٹ کیے ہیں جنہوں نے آج پاکستانوین کے لئے سپریم کوٹ کے دروازے بند کر دی ہیں اور میں حیران ہوں اندر ہم گئے ہیں اے او آر وہ خوف زدہ ہیں گھبرائے ہوئے ہیں کہ نہیں لیندے تو اڈی درخواست پاجویت ہوں ریجسٹرار کے پاس گئے ہیں کہ نہیں لیتے درخواست ہمیں حکم ہے بتائیے ہم کدھر جائیں کیا ہم انڈیا کی سپریم کوٹ کے پاس چلے جائیں کیا ہم افغانستان کی سپریم کوٹ کے پاس چلے جائیں کیا ہم پاکستانی جو ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جان ایک بھی خون کا کترہ گراؤ گے تو اس میں سے آواز نکلے گی کہ سب سے پہلے پاکستان عمران خان کیا کہتا ہے کہ میرا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے آج ادارے اگر ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو بتائیے بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں وہاں بھی یہی ظلم اور نائن صافی ہوئی تھی اس لیے آج بڑے دکھ کے ساتھ اور یقین مانیے آج جب میں سپریم کوٹ سے باہر نکل رہا تھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید آج پاکستان میں ہمارے لئے محفوظ نہیں رہا جب سپریم کوٹ سب کی سپریم کوٹ ہوتی ہے ہائی کوٹ سب کی ہائی کوٹ ہوتی ہے جب کہیں سے آپ کا انصاف نہیں ملتا پہلے پاکستان میں مارک اللہ لگا ہوا ہے کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے ہماری ماں و بین و بیٹیوں کو جلوں میں بند کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو آج دو سو مقدمہ درج کر دیا گیا جب نہیں ٹوٹے عدت میں نکاح جیسا گھٹیاں مقدمہ درج کیا گیا اور آج ہم پھر جب سپریم کوٹ آئے ہیں لیکن میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف ہو تو حشر برپا کیوں نہیں کرتے ہم بار بار آئیں گے قاضی صاحب ہمیں آپ پہ اطماد نہیں ہے ہمیں آپ پہ اطماد نہیں ہے ہمیں آپ پہ اطماد نہیں ہے آپ طریقہ انصاف اور عمران خان کے کیسے سے الگ ہو جائیں انشاءاللہ ڈیڑھ سو لوگ جب ہم فارم فورٹی فائی پہ جیتے ہوئے ہیں انیس کو کیس لگا ہوا ہے ہم دوبارہ پھر آئیں گے ہم فیصل مسجد جا کے حلف دے چکے ہیں سب لوگ اب بھی دینے کے لئے تیار ہیں یہ کیا ہوا کہ آپ اتنا بڑا ڈاکہ اتنا بڑا جالی نظام یہ جو فارم فورٹی کا جو وزیراعظم ہے جو جالی صدر ہے جن کو لوگ جیلوں میں دیکھنا چاہتے تھے ان کو مسلط کر دیا گیا ہے تین کیو بری مچ سب سب شرازی صاحب شرازی صاحب سب پارٹی ایک ہے خواب علیمہ خان ہو خواہ انتظار پنجوتہ ہو خیش شوقت بسرا ہو یہ جو پہلے دن سے یہ جو بیانیاں بنایا جا رہے ہیں نا پارٹی ٹوٹ گئی خان ٹوٹ گیا پارٹی بکھر جائے گی یہ خواب رہ جائے گا لوگوں کا عمران خان پاکستان ہے نہ عمران خان کو کوئی جھکا سکے گا نہ توٹ سکے گا اور پارٹی بھی نہیں ٹوٹ سکے گی سب اکھٹے ہیں پلیز یہ سمابیہ بہن بات کریں گی ایک کومنٹ شرازی آپ کے اس پہ آپ نے ابھی کہا نا کہ بکلہ موجود نہیں تھے بکلہ ان سے باقاعدہ جو ہے پٹیسن سائن کروا کے اس کے بعد وہ ہمارے آئے ہیں انتظار بھائی ان کے ساتھ ہے باقی سب ساتھ ہے تو خدارہ یہ میری آپ سب لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹوٹے ہوئے دیکھنے کا جو خواب ہے نا اس کو برائے مہروانی آپ لوگ چھوڑ دیجئے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کل بھی تھی آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی اور اس کا ملکی سب سے بڑی جماعت ہے